اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کے بلاغ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کشمیر کے جو فروٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیسی خوراک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس میں مکہی کی روٹی اور مکھن ویرا اس طرح کی چیزیں شامل ہیں امید کرتا ہوں آج کا بلاغ آپ کو اچھا لگے گا آپ لائک کریں گے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تو چلتے ہیں آج کے بلاغ کی طرف یہ دیکھیں جی یہ آپ کو چھلی نظر آ رہی ہے یہ چھلی ریڈی ہے بالکل ابھی تھوڑی تھوڑی چھوٹی ہے یہ دیکھیں چھلی نیکسٹ منت میں مزید بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی فول دیسی مول ہے مرگیاں دیکھ رہے ہیں مرگیاں رکھی ہوئے ہیں لوگوں نے قدرتی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں یہ جو اس سے پیچھے جو علاقہ ہے حسن سے مالا مال ہے یہ علاقہ کشمیر واقعی میں جنت ہے اور دوپ جب لگ رہی ہو تو فیر بیو کو چار چاند لگ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے جب بادل بہ رہا ہوں تو سیب چیک کریں سیب کا درخت کتنا دیکھیں پھلا ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اوپر تک لگے ہوئے ہیں سیب کا دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے دور ہو گئے ایسا بہت سے پہل رہے ہیں چیک کریں اس کے ساتھ ایک درخت ہو رہی ہے دیکھیں یہ فل ریڈ اپل ہے فل ریڈیس سیب ہے قدرت کا شکار ہے کیسے کٹھے لگے میں آپ دیکھ سکتے ہیں درخت اتنا پھلا ہوا ہے کہ سیب اس سے نیچے بھی گر جاتے ہیں کافی سارے سیب ضائع ہو جاتے ہیں دیکھیں نیچے پڑے ہوئے چیک کریں اس کے ساتھ ایک درخت ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسری نسل کا سیب ہے یہ وائٹ سیب ہے یہ ریڈ نہیں ہوتا یہ ایسے وائٹ ہی رہتا ہے تینوں مختلف قسم کے آپ کو درخت دکھائیں تینوں درخت مختلف نسل کے سیب ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے بہترین فلے ہوئے ہیں اکھروٹ آپ نے اس حالت میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے ریڈی اکھروٹ دیکھا ہے لیکن یہ دیکھنے میں دیکھیں آپ کو سیب کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ اکھروٹ ابھی کچھا ہے آپ کو بھی قریب سے چیک کر آئیں گے یہ دیکھیں اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ قریب سے بھی ایک شاخ میرے بلکل پاس ہے یہ دیکھیں یہ خروٹ ہے یہ آپ چیک کریں یہ جس ٹیم فل ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ نیچے سے کھل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اکھروٹ اندر سے ریڈی بلکل اس سے نیچے گر جاتا ہے پھر لوگ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو سٹور کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ کچھا ہے بلکل ابھی ریڈی نہیں ہے آپ کو پتہ یہ سردیوں کی سوگات ہے یہ ابھی یہ بلکل کچھا اکھروٹ ہے آئیوپ اس سے پہلے آپ نے اکھروٹ ایسے نہیں دیکھا ہوگا جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چیک کریں چیک کریں جی تو یہ دیکھیں یہ مکائی کی روٹی تیار ہو رہی آج یہ آٹا ہے اور یہ اس کا پیڑا تیار ہو رہا ہے یہ پیڑا تیار ہو رہا ہے یہ پیڑا تیار ہو رہا ہے یہ بڑی میند سے تیار ہوتا ہے یہ 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 آم روٹی کی طرح نہیں بنتا یہ بڑی میند ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک روٹی وہ دیکھیں توے پہ لگی رہا ہے اور ساتھ ایک روٹی یہ رکھی رہا ہے یہ دیکھیں ایک روٹی اوپر ہے اس کے بعد اوپر سے اتر کے یہ روٹی یہاں پر آتی ہے یہاں پر اس کو ڈبل ایٹ لگتی ہے تو پیچھے پلیٹ رہ کے بنتی ہے یہ اور سب سے مشکل کام ہے یہاں ایک پیڑا کم از کام ایک سے ڈیڑھ میٹ لے لیتا ہے سب سے زیادہ محنت اس کام میں لگتی ہے یہ جو روٹی کو تیار کرتے ہیں پیڑے سے روٹی پر کنورٹ کرتے ہیں اس پر خاصی محنت ہوتی ہے اب یہ تبے پر جانے کے لیے ریڈی ہے یہ تبے پر آ چکی ہے ابھی اب یہ دو سے تین منٹ اس کو لگ جائیں گے پراپر ریڈی ہونے میں یہ کشمیر کی خاص سوگات ہے اور مکعی کے روٹی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ساغ ہے سپیشل یہ کشمیری ساغ ہے اس کے ساتھ آلو ایڈ کی گئے ہیں مکعی کے روٹی کے ساتھ یہ ساغ بہت زیادہ دلیشیز ہون جاتا ہے بہت مزیدار دنر ہمارا تیار ہوا آج جی تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا ویلاغ اچھا لگا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دو پائیے گا تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئے ویلاغ میں تک تک کے لئے اللہ حافظ اجازت چاہیں گے آپ سے